حفظت ابو موسیٰ عشری تو بہت بڑے دماغ کی آدمی تھے معمولی آدمی نہیں تھے وہ جی بہت بڑا دماغ اللہ نے ان کو دیا تھا ان کا بہت عجیب قصہ تاریخ میں آیا ہے وہ یہ کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر ہی نے کوفے کا گورنر بنا کے بھیجاتا تو کوفے کا گورنر بن کے گئے لیکن کوفے والوں کا عجیب حالتہ وہ کسی سے راضی نہیں ہوتے تھے ہر ایک میں شباہ ہر ایک میں شکال ہر ایک پر اعتراض ہر ایک کے بارے میں بد فہمی غلط فہمی جو بھی جاتا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر شکایتیں کر کے حضرت عمر کے پاس یا جو بھی خلفہ ہوتے ان کے پاس شکایتیں کر کر کے ان کو نکال دیتے تھے تو حضرت ابو موسیٰ عشری کو جب بھیجا تو وہاں کچھ لوگ ان کے مخانب ہوگے تو حضرت عمر کے پاس آ کر انہوں نے شکایتیں کی کہ ان کے اندر یہ عیب ہے ان کے اندر یہ کھوٹ ہے اور یہ آئیسے ہیں اور ویسے ہیں حضرت آپ ان کو یہاں سے اٹھا دیجئے دوسرے آدمی کو بھیجئے تو خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلیحتاً حضرت ابو موسیٰ عشری کو واپس بلالیا مدینہ کہ بھئی آجاؤ تمہیں اس کے بعد جو ہے کوفے والوں کو ذہن میں یہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر ابو موسیٰ عشری کو بلائیں اور ہمارے بارے میں تحقیق کریں اور ان کے سامنے یہ حقیقت آ جائے کہ ان میں کوئی کھوٹ اور کوئی عیب نہیں ہے خامخہ کا الزام نے ان پر لگایا ہے تو اگر یہ معلوم ہوگا تو ہماری اُنٹی بٹائی ہو جائے گی اور پھر حضرت عمر انہی کو بھیج دیں گے اب کیا کرنا چاہیے ایک میٹنگ بلائی وہاں کے گروہ گھنٹا لو نے ان سب نے بیٹھ کر مشغلہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے کہ حضرت عمر کسی طرح بھی ابو موسیٰ عشری کو دوپارہ یا نہ بھی ایک بڑھا بیٹا ہوا تھا کہنے لگا میرے پاس اس کی ترکیم ہے تم لوگ راضی ہو جاؤ تو بتاؤں گا لوگوں نے کہا حضور ضرور بتائیے کیا ہے تو اس بڑھے نے کہا کہ ترکیم یہ ہے کہ تم سب لوگ چندہ کرو ایک لاکھ درہم کا اور میرے پاس لاکھیں جمع کر دو لوگوں نے کہا کیا کروگے کہنے لگا کروں گا یہ کہ یہ ایک لاکھ درہم لے جاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں اور ان سے جا کر یہ کہوں گا کہ ابو موسیٰ عشری نے یہاں رہنے کے زمانے میں یہ بیت المال سے چوری کر کے میرے پاس رکھا تھا بطور امانت کے بعد ملیں گے یہ بڑا خائن آدمی ہے دیکھئے بیت المال کا مال چورا کوئی میرے پاس رکھا یہ لایا کوئی ایک لاکھ روپے لوگوں نے کہا زبردست ترکیم ہے یہ ایسی ترکیم ہے کہ حضرت عمر تو قیامت تک ان کو یہاں نہیں بھی اسے کہوں بہت بڑا عزام ہے نا معمولی ہے بیت المال کا روپیہ ایک لاکھ چورانہ درہم کوئی معمولی بات لوگوں نے کہا ہاں بھئی بڑی زبردست ترکیم ہے چلو چندہ جمع کریں چندے کی مہین چلی اور لوگوں نے فٹا فٹ فٹا فٹ چندہ کیا اور لاکھے جمع کر دیا اور وہ بڑھا آدمی لے کر چلا حضرت عمر کے خدمت میں مدینے جا کر حضرت عمر سے ملا اور لے جا کے سامنے وہ رکھا حضرت عمر نے پوچھا کون ہو کان سے آیا ہو کیا ہو اس نے کہا حضرت میں کوفے سے آیا ہوں میرا نام فلاں ہے کیوں آئے ہو کہا کہ آپ نے جو گورنر ہمارے ہاں ابو موسیٰ شریف کو منع کے بھیجا تھا ان کی ایک امانت میرے پاس رہ گئی تھی امانت ادا کرنے آیا ہوں واہ کیا آیا ہے امانت ادا کرنے آیا کہ لگا وہ امانت میرے پاس رہ گئی تھی وہ ادا کرنے آیا ہوں کہا ان کی امانت کیا امانت کا ایک لاکھ درہ ایک لاکھ درہ ابو موسیٰ شریف کے پاس کان سے آگئے حضرت عمر کے ہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کسی آدمی کو گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو گورنر کے پورے سرمایے کی جان چھوٹی تھی کیا کیا تمہارے پاس ہے بتاؤ اس کا ریکارڈ ہوتا تھا جب گورنر بنا کر بھیجتے پورا ریکارڈ ہوتا تھا اس کے پاس یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے جب گورنری سے اس کو واپس بلاتے تو پھر بھی پوچھتے تھے اب بتاؤ کیا ہے اگر کوئی زیادہ بڑا ہوا مال ہوتا وہ سارا واپس لے لیتے تھے کہتے تھے کہ تم وہاں پر رہتے ہوئے اپنے عہدے کی بنیاد پر ان چیزوں کو بڑھائے یہ تھا حضرت عمر کے ہاں تو انہوں نے کہا یہ لاکھ دن ہوں کان سے آگئے ان کے پاس کہا حضرت بات یہ ہے کہ اصل میں تو وہ بیت المال کا روپیہ ہے انہوں نے چوری کی اور میرے پاس رکھ دیا کہ تم رکھنا مار میں لے لوں گا اب چونکہ وہ تو ادھر آگئے اسی میں لے کر آپ کی خدمت میں آگیا یہ ادا کرتے ہیں بس اتا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو تو بہت غصہ آیا بڑے جلالی بزرگ تھے لیکن بے تحقیق تو کچھ نہیں کر دیتے ہیں جب بھی کوئی بات آئے تحقیق کرنا ضروری ہے تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بات آئی تو ان کو بہت ہی غصہ آیا اور کہا کہ بھئی ابو موسیٰ شریع کو بلاؤ اب ابو موسیٰ شریع آئے تو حضرت عمر کے سامنے بیٹھے سلام علیک کے بعد تو کہا کہ ابو موسیٰ یہ کچھ بوڑ رہے ہیں آپ کے بارے میں انہوں نے کہا کیا کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیت المال کا مال اٹھا کر ان کے پاس ایک لاکھ درہم جو ہے بطور امانت رکھتے بعد ملیں گے اس کی کیا حقیقت ہے حضرت عمر موسیٰ شریع نے فوراں کہا حضرت ایک لاکھ نہیں میں نے تو دو لاکھ رکھے تھے اس کے پاس میں نے تو دو لاکھ رکھے تھے اسے پوچھئے کہ دو لاکھ رکھا تھا کہ ایک لاکھ رکھا تھا یہ کہیں کہ ایک لاکھ چھوڑا لیا ہے باس ایک کہنا تھا کہ بلڈنگ شیئر ہو دی اس بڑھے اب اس نے پورا اگر دیا اور کہا نہیں ایسا کچھ نہیں انہوں نے ایک پیسہ بھی میرے پاس میں نہیں رکھا تھا اور ایسا تھا ایسا تھا سب کچھ حقیقت واضح کر دی اب اس سے اندازہ کرو کہ ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ کا دماغ کیسا تھا اور پھر حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو کر دماغ کا یہ چلنا معمولی بات نہیں تھی کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں اور پھر حضرت عمر کی جیسی شخصیت کے سامنے وہاں تو کسی کا مو کھولنا ہی مشکل ہو جاتا تھا تو ان کے سامنے دماغ کا یہ چلنا اور فور یہ تو بہت بڑی بات